بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیس ان لائف زندگی میں سکون زندگی میں سکون جس کی ہر بندہ تلاش میں ہے زندگی میں سکون کبھی بھی دنیاوی اسائشوں اور احدوں سے نہیں آتا بلکہ زندگی میں سکون مخلوق خدا کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے سے آتا ہے زندگی میں سکون خدا زندگی میں سکون خدا کے آگے جھکنے سے آتا ہے زندگی میں سکون دنیاوی خواہشوں کو ختم کرنے سے آتا ہے خواہشات میں کمی زندگی کا سکون بڑھا دیتی ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی چلتی ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو سمجھنے میں ایک فقیر بادشاہ وقت کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ دنیا کے سخی ترین بادشاہ ہیں برائے مہربانی میرا کشکول بھر دیجئے بادشاہ اس کی اس بات پہ فقیر کی اس بات پہ بہت خوش ہوا بادشاہ نے اپنا ہار اتارا انگوٹھیاں اتاری اور فقیر کے کشکول میں ڈال دی وہ کشکول ابھی اس کے انگوٹھیوں اور ہار سے نہیں بڑا تھا بادشاہ نے اپنے خزانے سے ہیرے جواہرات مانگوا کر اس کشکول میں ڈالے بادشاہ اپنے خزانے سے ہر چیز اس میں ڈال رہا تھا لیکن وہ سب کا سب کشکول کے پندے میں غائب ہو جاتا بادشاہ بہت حران تھا بادشاہ نے اپنے خزانے کی ہر چیز اس کشکول میں ڈال دی لیکن کشکول خالی کا خالی تھا بادشاہ حران تھا کہ بادشاہ نے اپنے شہر کی دولت بھی کشکول میں ڈالنا شروع کر دی لیکن کشکول خالی کا خالی رہا آخر میں بادشاہ ہار گیا فقیر جیت گیا فقیر نے کشکول بادشاہ کے سامنے الٹا کیا مسکرائیا سلام کیا اور واپس چلا گیا بادشاہ فقیر کے پیچھے بھاگا کہا مجھے مبرائے مہربانی صرف اتنا بتا دیجئے یہ کشکول کس چیز کا بنا ہوا ہے فقیر نے جواب دیا یہ خواہشوں کی ہڈیوں اور لالچ کے چمڑے سے بنا ہوا کشکول ہے آپ اس میں پوری دنیا کی دولت بھی اس میں ڈال دوگے تو یہ کبھی نہیں بھرے گا ہم دنیا میں رہ رہے ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ دنیا اور دنیا داری دونوں فقیر کے کشکول کی طرح ہیں آپ اس میں جو چاہیں جتنا چاہیں ڈال دیں یہ خالی ہی رہے گا انسان کا ہمیشہ چھوٹی چیز سے بڑی چیز کی تک کا سفر کبھی ختم ہی نہیں ہوتا انسان ایک چھوٹی چیز خریدتا ہے تو بڑی چیز خریدنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے ایک چپڑاسی کا ایک دفتر سے پھیلتے پھیلتے خواہش اس کی ایوانے صدر بان جاتی ہے ایک لکمہ دسترخوان بنتا ہے اور یہ دسترخوان چالیس چالیس اکڑ پر پھیل جاتا ہے انسان مائک پر ایک پھونک مارتا ہے اس کے بعد بولنے کی خواہش کا غلام بن کے رہ جاتا ہے خواہش ایک ایسا کشکول ہے جو ساری عمر نہیں برتا اگر زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنا سیکھئے ان پہ کابو پانا سیکھئے دنیا آپ کے جنت بان جائے گی خواہشیں دکھ دیتی ہیں خواہشیں جتنی زیادہ ہوں گی دکھ بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے خواہشیں کم کرتے رہو تاکہ تمہارے دکھ کم ہو جائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے زندگی سے دنیاوی خواہشوں کو کم کیجئے پھر آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں سکون کی بارش ہوگی آپ کی زندگی پر سکون ہو جائے گی تو برائے مہربانی ان پر کنٹرول پانا سیکھئے ان کو کنٹرول کرنا سیکھئے آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا پیس بگن ون ایکسپیکٹیشن انڈز گوڈ لک آل اف یو فر ہول لائف اللہ حافظ